اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہلے ہیں کافی ٹائم بعد ویڈیو بنا رہا ہوں ہفتہ دس دن ہو گیا تقریباً مجھے کافی سارے کمنٹ آ رہے تھے بھائیوں نے کمنٹ یہ تھے کافی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آکے بھائی ہم نے ویزا وغیرہ جو ہے نامنگوہ ہے تو یہ کب تک ہم لگوا سکتے ہیں یعنی کہ کب تک ٹریویل ہو سکتے ہیں یہ زیادہ تر کمنٹ مجھے ہیں میں آج کل زیادہ تر فوکس اسی چیز پر کر رہا ہوں کہ جو زیادہ تر کمنٹ لوگ سوال کر رہے ہیں یا جو جو ہے نا مطلب کی بات یعنی کہ ہوتی ہے جو بار بار پوچھ رہے ہیں لوگ تو اس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میسیج میں پڑھوں اور جو ہے نا انہی کا میں جواب دوں کیونکہ جس چیز کی جن محلب سب بھائیوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں تو ان کو انفرمیشن ملنی چاہیے تو کافی سارے میسیجز آیا ہیں کہ آگے بھائی بتا دو آپ کہ ہم نے ویزا اس دن کو نکلوایا تھا اور یہ ہم کب تک لگوا سکتے ہیں کب تک ٹریول ہو سکتے ہیں تو یہ میں بات آپ بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ یعنی کہ جیسے آپ آج کے دن سعودی عرب سے ویزا نکلے آج کی ڈیٹ ہے آج کی ڈیٹ سے لے کے دو سال تک دو سال اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے یعنی کہ دو سال تک دو سال کے اندر وہ آپ لگوا سکتے ہیں دو سال کے بعد وہ ایکسپیر ہو جائے گا وہ آپ کا ویزا نہیں لگے گا دو سال کے اندر آپ ویزا سٹیم کروا سکتے ہیں پاسپورڈ میں پہلی بات یہ رہی ہے اس کے بعد بات آ جاتی ہے جب ویزا لگ جاتا ہے جب ویزا لگ جاتا ہے اس کے بعد میڈیکل ایکسپیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کب سارے بھائیوں کے میسیجز دیے بھی آئیں کہ بھائی میڈیکل تو ہمارا ایکسپیر ہو جائے گا ہم ٹرائول ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے تو بھائی جب ویزا لگ جاتا ہے میڈیکل ایکسپیر ہو بھلے کچھ بھی ہو پھر ویزا ویلیڈیٹی دیکھی جاتی ہے ویزا ویلیڈیٹی کتنی ہوتی ہے تین منت کی ہوتی ہے تین منت کے اندر آپ نے پھر جاب آپ کا ویزا لگ جائے تو آپ ٹکٹ لے کے سعودیرب تین مہینے کے اندر آپ لوگ انہیں پہنچنا ہے ہر حال میں ٹھیک ہے تین مہینے کے بعد وہ ایکسپیر ہو جائے گا پھر آپ کو ایکسٹینڈ کرونا پڑے گا اس کے بعد آپ دوبارہ پروٹیکٹر رینیو کریں گے پھر جا کے آپ ٹرائول کریں گے تو مطبق تین مہینے کا وہ ٹائم ہوتا ہے اور جب آپ ویزا نیا نکلوا رہے ہیں تو اس کی ٹائم لیمٹ جو ہے وہ دو سال ہوتی ہے دو سال کے اندر آپ جب بھی جب آپ کا دل چاہے تب ویزا لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کم سے کم آٹھ مہینے دس مہینے ہونی چاہیے یعنی کہ آٹھ دس مہینے کے بعد ایکسپیر ہو یعنی کہ چھ مہینے پانچ مہینے رہتے ہوں آپ کا پاسپورٹ ایکسپیر ہونے کو آئے تو آپ جمع کرویں ایسا نہیں ہے یہ سارے کمنٹ وغیرہ مجھے رسیب ہو رہے تھے تو اس چیز کو میں نے فوکس کیا ہے تو ویسے کافی دن ہو گئے ہیں میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی کافی بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بھی بنا دیں تو میں نے کہا تھوڑی بہتی انفرمیشن بھی اب بھائیوں تک جوانا میں شیئر کر دوں جو اپڈیٹ نہیں ہے انشاءاللہ آتی رہیں گی وہ بھی میں بھائیوں کو دیتا رہوں گا ضرور اپنا بہت سرا خیار کیے گا اللہ حافظ